موسیقی 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 حضرت صاحب میں اقتلاح نہیں کی فرمایا کہ الحمدللہ وہ ایمان کے ساتھ گیا مجھے اس پر مٹھائی باتنے کا دی جاتا ہے ایمان والے کے لیے تو اصل یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ چلا گیا اس کا کام بن گیا اللہ ان کو شہادت کی موت دی اور ایسی دین کے خدمت کرتے رہے اس کے دنیا میں شہرت ہے اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ لوگوں کی جواہی کو اس کی بڑی اہمیت سے اس کو تم گویا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سمجھو یہاں جو لوگ ان کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے ان کو بڑے کام کے لیے قبول کیا تھا وہ کام لیا اللہ نے کی سکت تک مقدر تھا اور پھر اللہ نے پاس بلا لیا وہاں ان کو عجل ملے گا اس کا جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اب ہم لوگوں کی جمعہ داری ہے ان کے کاموں کا آگے وہاں ہے یہ چیز ان کے صدقہ جاریہ بھی ہوگی انشاءاللہ اور جو اللہ نے ان کو دیا اس صدقہ کے بھی انشاءاللہ جاری لے گا حضر آج ان کے آمدان کے ہیں ان کے حرماندان ہیں بھائی ہیں صدمہ تو بہت سخت ہے اور اس صدمے پر آپ لوگوں نے جو صبر کیا اس کا عجل بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی بے سعود ہے اس لیے اللہ کی اکتہ شدہ عمر ہے تس تس حال میں ہو گئے حمدان ابھی گزرا جس طرح انہیں زندگی گزاری جو خدمات تھی اور پھر شہادت کی موت کی سارے چیزیں ایسی ہیں جس سے قدی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں کیا وقام ان کا تعجیہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زراجات بلند کرے اور وہاں ان کے کاموں کو بہتر سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر دے اہل قامدان کو اور اللہ ان کے کاموں کی حفاظت کرے اور اسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری لکھتے ہیں پس یہ تمنا چیز تحادی ہو یہاں فضلات سے تحادی ہو پھر پر سب کے اثر پا جس نے بھی واقعہ صلی اللہ ان کا تعلق بھی تھا ہمیں یاد پرتا ہے ملاقات بھی ہوگا ملاقات بھی ہوگا ملاقات بھی ہوگا شاید رابیلی بھی آئے ہیں تشکیر اخبار نے دیکھی تو میں آگا ہوں گے جاتے تحضر کے پاس آئے جاتے تحضر کے پاس آئے جاتے لے رامہ کے پاس دیکھتے موارے ہیں یہ خیال ہوا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے اللہ علیہ وسلم کی بچے اللہ علیہ وسلم کی بچے من قولتے امید فلا تجعل بطلعنا غجل بالذین آمنوا ربنا انت رؤوح رحیم ربنا وصحت كل شئ رحمتا وحلما فغفر لذین تابوا واتبعوا صحیدا فقهم عذاب الجحیم فنا وادخلهم جلات عدن التي وعدتهم ومن صلاحا من آبائهم ازواجهم وزفیاتهم انت انت العزیز الحكیم فقهم السیئات منطق السیئات يومئذ فقر حمتا فضائلیك هو الفوز العظيم اے اللہ من فضل کا معاملہ فرما اے اللہ دونے والے کے درجات کو بلند فرما شهادت کی جمعوت دی اے اللہ انکو شهادت کا مکمل اجر عطا فرما اے اللہ شهادت کے متون فضائل لکھیں اے اللہ پوری طرح سے فضائل عطا فرما درجات کو بلند فرما انکو حسنات کو قبول فرما سعیاء سے درگزر فرما قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ انکو اولاد کو انکو درگزر کے لوگوں کو صبر عطا فرما اس صبر پر عجر عطا فرما انکو کاموں کی حفاظت فرما انکو بیسر صدق جاریہ بنا اے اللہ انکو اولاد کو انکو درگزر کے لوگوں کو کاموں کا حاج و برحانی کی توقیق عطا فرما اس کے لئے بہتر اذباب پیدا فرما آسانی آدھا فرما رحنوائی فرما اے اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما قبولی امت مسلمہ پر اتنا فضل فرما مالات کو بہتر فرما مسابر مشکلات کو دور فرما اے اللہ اتنا خیر کے راستوں کو کھول لے اور شہر کے راستوں کو مزدود فرما اللہ سیدنا و اولانا و حمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمت اللہ